اسلام علیکم دیئر فرنس میں ڈکٹر نایت اور آن کی ویڈیو میں میں ڈسکس کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ کے اناٹمی کو کس طرح پڑھ سکتے ہیں اناٹمی is one of the most important subject of MBBS یہ بہت ہی important subject ہے اور اگر آپ لوگ future میں سرجن بننا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کے لئے پھر بھی یہ بہت زیادہ important subject ہے کیونکہ سرجری میں آپ کو ہر ایک پوائنٹ پہ آپ لوگوں کو اناٹمی کی ضرورت پڑھے گی میڈیسن میں بھی آپ لوگوں کو اناٹمی کی ضرورت پڑھے گی اور یہ بیسک کے جو چار پانچ important subject ہیں جس میں اناٹمی، فیزیو پیتو، فارمکالوجی ان میں یہ نمبر ون most important subject ہے اناٹمی تو اس کو آپ لوگوں کو کم از کم at least first year میں اناٹمی cover کر لینے چاہیے almost 80 to 90% آپ لوگوں کو first year میں اناٹمی cover کر لینے چاہیے اناٹمی پڑھنے کے لئے آپ لوگ کے پاس different books ہوتی ہیں اس طرح most of the time most famous two books میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ان میں ایک بیڈی چوراسیا book ہے انڈیا آثر ہے اور دوسرا گریز اناٹمی ہے انگلیش آثر ہے تو یہ دو books جو ہیں یہ بہت کاملی اناٹمی کے لئے use ہوتی ہیں personally میں نے خود گریز اناٹمی use کی تھی یہ بہت زیادہ lengthy book ہے لیکن میرے خیال میں بیڈی چوراسیا کے book اچھی ہے میں میں آپ خود بھی choose کر سکتے ہیں کہ کونسی book ہمیں use کرنی چاہیے تو یہ دو books ہیں جو اناٹمی کے لئے آپ use کر سکتے ہیں پھر اس کے ساتھ آپ ایٹلیس آف ہیمن اناٹمی بھی use کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ ویڈیوز کا مجھ سے پوچھیں کہ آن لائن ویڈیوز کون سے دیکھنی چاہیے اناٹمی کے لئے تو اس میں جو most important جو میں نے خود بھی follow کیا تھا اور بہت اچھی ویڈیوز ہیں وہ آک لینڈز کی ویڈیوز ہیں ڈاکٹر آک لینڈ ایک امریکن انارٹمیسٹ ہے اس نے اناٹمی کو بڑے اچھے طریقے سے ڈائسیکٹ کر کے ہر ایک اورگن کو ہر ایک آرٹری کو ہر ایک نرف کو ہر ایک بون کو الگ الگ کر کے دکھایا ہوئے اس کے function دکھائے ہوئے ہیں اس کی insertion اس کی location اس کی movement اس کے function ہر ایک چیز کو اس نے الگ الگ کر کے دکھایا ہے تو اس کی ویڈیوز بہت ہی اچھی ہیں تو آپ لوگ آک لینڈز کی ویڈیوز پر آن لائن آویلیبل ہیں آپ لوگ ان ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہیں اچھا اناٹمی کو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے کہ آپ نے region wise پڑھنا ہے اناٹمی کو system wise نہیں پڑھنا ہے اناٹمی پڑھنے کے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نے region wise پڑھنا ہے اپنے upper limb کو cover کیا پھر lower limb ہو گیا abdomen ہو گیا thorax ہو گیا pelvis ہو گیا head and neck ہو گیا تو different parts کو آپ نے different طریقے سے cover کرنا ہے مطلب ہر ایک region کو الہد الہدہ پڑھنا ہے تو اور ایک اناٹمی میں جو most of the time جو students غلطی کر جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ڈائیگرام بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ اناٹمی اناٹمی ڈائیگرام سے آپ لوگ کبھی بھی نہیں سکتے سکتے یہ ہے کہ آپ لوگ بہت زیادہ lengthy ڈائیگرامز ہوتے ہیں اور بہت زیادہ اناٹمی آپ نے cover کرنی ہوتی ہے time short ہوتے ہیں تو ایک ڈائیگرام کبھی بھی نہ بنائیں ویڈیوز دیکھیں بکس پڑھیں اور خود موقع ملے تو اناٹمی کی لیب میں ڈائیسیکٹ کریں تو اناٹمی کو پڑھنے کا یہ بہترین طریق ہے اچھا دوسری اس کے بعد ہے نیور اناٹمی نیور اناٹمی تھوڑی سے separate ہے تھوڑی سے different ہے اچھا نیور اناٹمی کے لیے جو best book میں نے follow کی تھی میں آپ کو ایک ہی book بتاؤں ہوں اور وہ ہے کہ کیپلان کی book وہ short book ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیپلان بک کی ویسے سمجھ نہیں آئے گی لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر نجیب کی نیور اناٹمی کی ویڈیوز ضرور دیکھیں ڈاکٹر نجیب نے نیور اناٹمی بہت اچھے سے کی ہوئی ہے اور اگر ڈاکٹر نجیب کی نیور اناٹمی آپ complete دیکھ لیتے ہیں ویڈیوز کو دیکھ لیتے ہیں اس کے نوٹس بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کیپلان کی جو short book ہے سنیل کی short book ہے نیور اناٹمی کے لیے اگر وہ آپ لوگ پڑھتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے لیے نیور اناٹمی بہت آسان ہو جائے گی اچھا اگر میں یہ تھوڑا سا ڈیفرینٹ ڈیفرینشیٹ کر دوں کہ یہ جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ کسی exam کی تیاری نہیں ہے یہ بلکہ آپ لوگوں نے میں اس mbbs کے دوران جو first year میں آپ نے اناٹمی پڑھنی ہے یہ میں اس کی تیاری کے لیے بتا رہا ہوں یہ کسی exam کی تیاری نہیں ہے exam کی تیاری ڈیفرینٹ ہوتی ہے جو conceptual study ہوتی ہے وہ تھوڑی ڈیفرینٹ ہوتی ہے کیونکہ conceptual study کے لیے آپ کو ڈیفرینٹ material ڈیوز کرنے پڑتا ہے lengthy books ڈیوز کرنے پڑتی ہیں اور آپ لوگ اس طریقے سے study کرتا ہے لیکن جو exam کی تیاری ہوتی ہے وہ short ہوتی ہے وہ pinpoint ہوتی ہے اور آپ نے بڑے مہتاد طریق سے اس کی study کرنے تو میں جو آپ لوگ بتا رہا ہوں یہ آپ نے mbbs کے first year کے دوران جو آپ نے anatomi کور کرنی ہے ڈیوز کرنی ہے تو امید ہے اس طریقے سے آپ لوگ anatomi کور کر لیں گے اگر anatomi کے برے میں اگر آپ کو کوئی اور کوششن ہے تو آپ لوگ ہم سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اپنے دوستوں سے شیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ سے ملکات ہوگی نیکس ویڈیو میں till then take good care of yourself and well loved ones stay tuned have a good time bye bye